الحمدللہ الحمدللہ اللذی وحدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلا آده وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اجها الذین آمنوا لا ترفوا اصواتكم فوق صوت النبی فقال اللہ تعالیٰ في مقام آخر ملعونین اینما سکفو اخذو وقتلو تقیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی والعظیم ان اللہ و ملالکتہو يصدون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صدوا علی وصدموا تسلیما اللہم صد علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابِ جان فدار ایک جان ہی دو جہان فدار کیا قرآن کروڑوں جہانے ہیں دوستان اکرامی عربار علم دانے طالبان علم ممارکت غلامان شافع جوم میشر اور عشق مصطفیٰ کی شمع کے پروانوں آج مجھ سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں کہ ملک پاکستان میں عالمی اسلام کے اندر عموماً اور اسلام کے نام پر حاصل کی اس ملکت کے اندر خصوصی طور پر اسلام کا نام میرے والوں کو کن حالات سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے کچھ ایام پہلے جس فتنہ کا آغاز کیا جا ہے آج اس فتنہ کے بانی اور اس فتنہ کو پرومورٹ کرنے والے یہود و نصارہ نے اس میدان میں کون کا یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سمام سوچے پیچے کن لوگوں کا حاصل ہے آج کبھی کو کوک کا پیان آ رہا ہے اور کبھی امریکن پادری مسلمانوں کے دلواز سے کھیل رہا ہے آج یہ صرف پاکستان کے اندر آل اسلام کے جنبات کو پجرو نہیں کیا جا رہا بلکہ پورے عالم کے اندر پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر ورد کے اندر یہود و نصارہ کی جو اثر لابی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے اس کے مصطفہ کو ختم کیا جائے اور جب تک مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زیدہ ہے اس کے مصطفہ کو ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ وہ عشق ہے کہ جب تک جان ہے اس جان کے اندر سانس ہے جسم کے اندر سانس ہے مسلمانوں سے روح محمدی کو نہیں نکالا جا سکتا نارے تکفیر نارے رسال نارے حضری یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف غازی ممتاز کی بات نہیں ہے یہ صرف یہ جلائش نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بڑھتا حضمت مصطفہ کا معاملہ ہے یہ کسی جانت کی بات نہیں ہے کسی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ رسول اللہ کے نام پر درد بننے کی بات ہے یہ جیسے رشاست فرما رہے تھے کہ جو نبی ہر موقع پر عمت کی مصیبت و مشکل میں لبینک کا نارہ لگاتا رہو اے عمتی میں حاضر ہوں تمہاری مشکل کیا ہے بلکہ جیامت کا منظر ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک مقام پر حل ہیں ایک عمتی مشکل ہے جس کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اس منظر کو لکھتے ہوئے یہ افتدا رہا دے یا احمدو اے احمد دیکھو حاضر رجل من عمت کا تمہارا یہ جو امتی ہے اسے جہنم میں پھینکا جانے والا ہے تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں فوراں صدا لگاتے ہیں لبینک کہتے ہیں ویجی اسلام کیلئے تو میں حاضر ہوں حاضر ہے کہ ہوں یا رسول ربی اللہ کے فرشتے رکھ جو یہ میرا امتی ہے اس کو جہنم میں رکھنے کا جا سکتا تو نبی ہر موقع پر ہر مشکل میں اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہو بلکہ قیامت میں جب تمام انبیابی نصرہ نصری کا ایک قدا لگا رہے ہوں گے ماں باپ جو بضلات پر ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس موقع پر وہ بھی سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے اولاد جو ماں باپ پر قربان ہونے کا جنمہ رکھتی ہے وہاں پر اس موقع پر خون وردینگو بچاننے سے انگار کر دیں گے ایسے موقع پر بھی ایک ہی شکتیت ہوگی جو کہے گی آنا لہا اسلام دیئے تو میں حاضر فتوات جب ہر موقع پر ہمارا نبی ہمیں نہیں بول سکتا تو آج اگر رحمتِ مستحا کی بات ہے تمہارا ایمان یہ ہے غیرتِ ایمانی کا تقالہ یہ ہے کہ جان نبی کی اقل کی بات ہو تمام عالمِ اسلام کا حرف یہی سنا لگائے گا لبیتے یا رسول اللہ لبیتے یا رسول اللہ اللہ کے حفیق اگر آپ ہمیں بھول نہیں سکتے تو آج ہم بھی آپ کو بھولنے پر کسی چھوڑ تیار نہیں ہوں گے چاہے ہمیں جانے گرمان کرنی پڑے چاہے ہمیں departments لائے ایمان سلام بھول tranquil آلہ ایمان غلامیِ رسول میں بہت بی قبول ہے غلامیَ رسول میں بہت بی قبول ہے غلامیِ رسول میں بہت بی قبول ہے جنتہو اشک مصطفیہ سندگی حضور ہے اور اس کی صرف چیز جو تفصیل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آتی کی ہے کہ برامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور اس سالت آباد کے آنکھے والوں کو میں اخراج اقیدت پیش کرتا ہوں اس درام کے دنام بھی صادق آباد ہے واقعی یہ سجوں کا علاقہ ہے اگر آمر جیوہ ہو نبی کی نامز پر جاملا کرنے والا ہو تو بھی اسی درخیر مٹی کا فرق ہے اگر غادی ممتاز ہوتا ہے تو بھی اسی مٹی میں مرکلش پاتا ہے یہ مٹی اس کے مصطفیٰ کے اندر اس مقام پر پہنچ چکی ہے ان لوگوں کے دل میں اس سے خصوصاً عشق مصطفیٰ کو کوئی نہیں نکال سکتا تو دو سانے گامی کہ دو سو پتانے سی ہے کیا کہ آج سب اس پر تکلیف ہو رہی ہے کہ بات نہیں کرنا کہ شاید رسول اللہ کی عظمت کے خراب بات کرنے والوں کی صدا بیان کروگے تو کیا مرک پہ ہو جائے گی نہیں دو سو پتانے سی یہی بیان کر رہی ہے کہ اوہر ڈیفائل کا سیکٹرڈ نیم و پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کی سنٹینسیں تکل کہ جو بھی رسول اللہ کی توہیر کا وہ تکل ہوتا ہے اس کی سلام موت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مارا قانون بیان کر رہا ہے اگر رسول اللہ کی توہیر پر سوائے موت بیان کرنا جرب ہے تو تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے وہ تمام مران پارلی میں گرفتار ہو رہی چاہیے جنہوں نے یہ کازل پار کیا ہے آج ہر شک یہی قانون بیان کرے گا کہ جو بھی عظمتِ مصطفیٰ کے خلاف بات کرتا ہے اس کی سلام موت بلکہ یہی صحابہ کا عقیدہ ہے یہ کوئی چودویں صدی اپندر میں صدی کے منع کا عقیدہ نہیں ہے یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ کی توہیر کرتا تھا صحابہ اس کو کبھی دنیا میں زندہ رہنے کے قامل نہیں چھوٹے آپ نے رسول اللہ کی توہین میں اشار کہتا تھا اور آپ کو تحقیق دیتا تھا اور یہ بدبخنا مدینہ تیبہ سے مکہ اس وشن کے لیے چلا گیا کیونکہ جہاں بھی یہ کفر کے سردار ہوتے ہیں ان کے لئے پہن پر جھوٹے ہیں آج بھی انتہار ہو رہی ہیں کہ کس کو کہاں کہاں تکلیف ہو رہی ہیں اگر ہمارے کی جی محبت والے پر تکلیف ہوتی ہے تو ہم اپنی جگہ پر ککھتے ہیں جس کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے